موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم 11G مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاتم محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11G مارکٹنگ آج میں بیریہ فیس ایٹ میں ایک گھر وزٹ کرانے ہوں جس کا سائز بنتا ہے سولہ مرلے اشاریہ ٹو پوائنٹ یہ گھر کا سائز ہے اگر اس کی میں فرنٹ کی بات کروں تو اس کا فرنٹ بہت چوڑا ہے بہت زیادہ چوڑا فرنٹ اتنے کم فرنٹ اتنے زیادہ کنال کا بھی اس سے کم فرنٹ چوڑا ہوتا ہے فرنٹ اس کا کنال سے بھی زیادہ بڑا ہے آئے میں اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن کی بات کروں تو سارا ماربل لگا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا کلر جو ہے ایک جیسا کیا گیا ہے اور یہ لون ہے بہت بڑا لون ہے جو اس کے ساتھ ہے اس گھر کے ساتھ لون بھی بہت بڑا ہے اگر ریمپ کی بات کروں تو ریمپ بہت ہی خوبصورت ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے پلوروں کی بات کروں پلوروں پر بھی ماربل لگا ہوا دروازہ بہت اچھا لگا ہوا اس طرح میں کار پارکنگ میں ہوں آپ نے ایک تو میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ اس میں آپ کو ڈیمانڈ کا بھی پتہ چل سکے یہاں پہ دو پیرلر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو خوبی ہے یہاں پہ آپ کی آگے پیچھے ایک دو تین ملت تین گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں دو گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں اور ایک چھوٹا سا اڈوانٹیج جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ باروی کیوں کر سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں یہ سیٹس بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر گھاس بھی لگا ہوا یہ ٹائل لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی خوبصورت گھر کا جو یہ ایریا ہے بہت پیارا ہے یہاں پہ آپ کی گاڑیوں سب سے بڑی بات ہے آپ کی پانچ گاڑیاں گھر کے اندر کھڑی ہو جائے تو اور کہتے ہیں لائٹنگ دیکھیں اتنی خوبصورت کلر کی سکین کی گئی ہے لائٹنگ کی اور یہ ساری امپورٹنٹ لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ مالک نے بتایا کہ میں نے ساری برینٹس لگائی ہیں عام لائٹ کوئی بھی نہیں لگائی یہاں پہ یہ بھی ماربر لگا ہوا بہت خوبصورت کر کے اس کو کیا گیا ہے یہ دروازہ ہے ایک اپر پورشن کے لیے اور یہ گرانٹ پورشن کے لیے ہے اور یہ ہے آپ کا ڈرائنگ روم کے لیے آئیں ہم سب سے پہلے آپ کو اس کا گرانٹ پورشن وزڈ کراتے ہیں جیسے ہی میں گرانٹ پورشن میں انٹر ہوتا ہوں سب سے پہلے میں سٹنگ ایریے میں آ گیا ہوں جس کو ٹی وی لانچ کہتے ہیں اور یہ ساتھ چھوٹا سا دیکھیں خوبصورتی کے لیے یہ لگایا گیا ہے یہاں پہ آپ ایک شاور سسٹم لگا سکتے ہیں جو شاورنگ کریں گھر کے اندر خوبصورتی کے لیے اور یہ ہے پورڈر واش روم جس میں چھوٹا سا ہے جس کے آپ کے سٹنگ ایریے کی کوئی بھی مہمان وغیرہ بیٹھے ہیں تو اس میں بیٹھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں اور اگر میں بات کروں اس کی چھت کی سیلنگ کی جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ ساری امپورٹنٹ لیٹے لگی ہوئی ہیں ایک برینٹ کی لیٹے لگی ہوئی جب آپ گھر دیکھنے آئیں گے تو آپ کو اس کو پرابر دکھایا جائے گا یہ ہے اس کا فنوس جو بہت خوبصورت کر کے گولڈن کلر کا لگایا گیا پنکھے بلیک کلر کے ہیں اور یہ ہے ساتھ اس کے کچن سب سے پہلے تو میں آپ کو کچن بعد میں دکھاتا ہوں اور سب سے پہلے میں پوری سٹنگ ایریہ دکھا دوں یہاں پہ آپ کا پرابر ایلسیڈی لگ جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے رائک لگے ہوئی ہیں جو کہ آپ کے ضرورت کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہو اب میں آپ کو اس کا جو ہے نا یہ سولہ مرلے سوہ سولہ مرلے پہ یہ گھر ہے آپ پورا دیکھئے گا آپ کو اس پہ اندازہ ہو جائے گا یہ ہے ٹرینگ روم یہاں پہ آپ اس کو ٹرینگ روم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پنکھا دیکھیں بہت خوبصورت لگا ہوا ہے یہ وینڈوز وینٹیلیشن کے لیے لگی ہوئی ہے اور یہ ایک ایریہ ہے جہاں پہ آپ کا یہ گیس بیڈ ہے یہاں پہ ساتھ ہی یہاں گیس بیڈ ہے ٹرینگ روم کے ساتھ ہی اگر میں بات کروں تو یہ وال پیپر وغیرہ یہ علماریاں لکڑی کا کام بہت اچھا ہوا والہ آسانی کا کام ہوا یہ ہینڈل لاؤگ بھی بہت اچھے لگے ہوئے یہ ایک شیشے والا لگا ہوا ہے جس میں المونیم بھی ہے اور پرابر شیشہ لگا ہوا ہے اگر میں نیچے ٹائل کی بات کروں تو نیچے والی ٹائل بھی وڈن کلر میں بہت اچھی لگی ہوئی ہے پنکھے کا کلر دکھائیں دی بہت خوبصورت پنکھے کا کلر ہے دیکھیں اس طرح کے کلر بہت کم لوگ ٹوائس کرتے ہیں یہ سپیشل جس کا ویجن ہوتا ہے اسی کو اس کا پتہ ہوتا ہے یہ ہے اس کا واش روم واش روم میں بہت ڈیفرنٹ کلر کی ٹائل اور فرش پہ جو ٹائل لگی وہ الگ ڈیزائن کی ہے سیڈوں پہ جو لگی وہ الگ ڈیزائن کی ہے یہ تھا ڈرائنگ روم پلاس بیڈ روم لکڑی کا کام اگر میں بات کروں تو بہت ہی اچھا لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے لوگ بغیر اچھے لگے ہوئے اسی طرح ہی اس کا پراپر جس نے بھی گھر تیار کیا بہت ہی اچھا گھر تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کے لیے کچن کے ساتھ ہے یہاں پہ آپ کھانا پکا کے یہاں رکھیں اور یہاں سے سرف کر رہی ہے بہت خوبصورت ہے یہ شیشہ جو اس کا دروازہ ہے وہ شیشے والا ہے دیکھیں بہت خوبصورت شیشہ لگا ہوا ہے اور جیسے ہی منٹر ہوتا ہوں تو سامنے میرے یہ آجاتا ہے جس میں آپ کی اوون وغیرہ آجائیں گے یہ پورا ریک بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے برتن وغیرہ یہ اپنے ہر چیز پوری علماری ہے برتنوں کی اسی طرح ہی وہاں یہاں پہ آپ کی فریج آجائے گی پراپر ایک جگہ یہ گیٹ ہے جو یہاں پہ آپ کا سروٹ اندر آئے گا یہ کچن چورس بنایا گیا ہے اس کے لئے یہ کور میں گھر تھا تو اسی طرح اس کو کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کی واشہ مشین ایریا ہے ملہ اس کچن میں انہوں نے ایک ایک چیز کا خیار رکھا یہ برتن تونے کیلئے جگہ ہے منڈوز لگی بھی یہ ونٹیلیشن کیلئے یہ دیکھیں ریک کے ساتھ جو ہنڈل لگے یہ بہت اچھے لگے ہوئے ہیں اسی طرح یہ شیشے والا علمونیم کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ایر فلٹر لگا ہوا جو ایر کو فلٹ کر کے باہر پھینکتا تاکہ آپ کے کچن کو گندہ نہ کرے اس کے ساتھ سے یہ ریک نیچے جو بنے ہوئے یہ بھی بہت اچھے اس میں چھوٹی چیزیں آپ اپنی ضرورت کی ساری رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی یہاں پہ بھی ماربل جو لگا ہوا بہت ہی وائٹ کلر کا صورت ماربل لگا یہ ہے جہاں سے آپ سالنڈ وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کے اگر سرف کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں آئیں ہم آپ کو ابھی اس کا جو ہے نا بیڈ وزٹ کراتے ہیں یہ ہے جی اس کا بیڈ جو آپ کے وزٹ کراتا ہوں کافی بڑا بیڈ ہے جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے رائیڈ شیئر پہ یہ پورا تاج میں بڑا ہوا اندر لائٹنگ لگی بھی ہے اسی طرح ہی اگر میں اس شیئر پہ جاتا ہوں تو ونڈوز بھی ہے خوبصورتی کے لیے یہ لکڑی کے پیس لگا گیا پڑا پر اس کو خوبصورت کر گیا وال پیپر لگا گیا اس کو تیار کیا گیا یہ ونڈوز ہے بڑی ونڈوز لگی بھی ہے اور گرین لگی بھی ہے سیفٹی کے لیے اسی طرح ہی یہ الماریاں ہیں جو بہت ہی خوبصورت بنی رہی ہیں اور لکڑی کا کام اس میں بہت اچھا ہوا ہوا ہے یہ بھی ابھی میں آپ کو اس کا واشروم وزٹ کراتا ہوں یہ ہے جیس کا واشروم آئے میں آپ کو اس کا دوسرا بیڈ وزٹ کراتا ہوں یہ ہے جس کا دوسرا بیڈ یہاں پہ آپ کا بیڈ آ جائے گا فنوس لائٹنگ یہ دیکھیں کتنی پیاری لائٹ لگی ہوئی گورڈن کلر کی خوبصورت لائٹ ہے اسی طرح ہی یہ ساری چیزیں خوبصورتی سے کی گئی یہ الماری ہے یہاں پہ لکھانی کی شیٹ لگی ہوئی یہ ہے اس کا واشروم کافی بڑا واشروم ہے اور یہ دیکھیں اوپن اس لئے اس کو بڑا چھوڑا گیا کہ یہاں پہ بڑی وینڈوز لگ جائے تاکہ آپ کی وینٹیلیشن کے لئے اور روشنی کے لئے یہ وینڈوز جو ہے آپ کا کام کرے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا گرانڈ پورچن پہ سٹور ہے بہت بڑا سٹور بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں کپڑے اسری کرنے کے لئے یہ پورا براہ ریک بنائے گیا یہاں پہ آپ کپڑے اسری کر سکتے ہیں یہاں پہ کپڑے اسری کر کے ہنگ کر سکتے ہیں ساری علماریاں وغیرہ بنائی بھی فورڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپر پورچن پہ یہاں پہ یہ گیٹ ہے جو اگر آپ نے رینٹ پہ دینا تو اس کو آپ لوگ کر دوگے یہ گیٹ اپنا یوز کروگے آئیں ہم اپر پورچن پہ چلتے ہیں جیسے ہی میں اپر پورچن پہ انٹرو ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مارگ ٹیل کی بات کروں گرانڈ پہ بہت خوبصورت ٹیل لگی ہوئی ہے اور اگر میں سیلنگ کی بات کروں تو سیلنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور لائٹنگ فنوس پنکھے بلیک کلر کے دروازے بلیک کلر کے ریک بلیک کلر کے پارٹیشن بلیک کلر کی ایک ایک چیز کا خیار رکھا گیا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈرینگرو میریا وزرٹ کراتا ہوں یہ دیکھیں گولڈن کا پورا پیس ہے لکڑی کا اس کو گولڈن کلر کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح اس کا بھی ہے گولڈن کلر کا اور جو گرانڈ پہ ہے وہ بھی گولڈن کلر لگا ہوا ہے اور اس کی بات کروں تو وال پیپر بہت اچھا لگا ہوا اس میں بھی گولڈن کلر ٹچ ہے یہ ونڈو ہے اور گریل لگی ہوئی ہے سیپٹی کے لیے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اوپر ایک بیڈ پہ یہ بیڈ بھی بہت بڑا جیسے نیچے تھا ویسے ہی اوپر ہے اسی طرح سیڈ پہ بھی یہ وال پیپر لگا ہوا بہت خوبصورت اور یہ سامنے علماریاں ہیں لسانی کے شیٹ لگی ہوئی ہے پنکھا ڈیفرنٹ کلر کا لگا ہوا سیلنگ بہت اچھی بھی اس میں بھی بلیک ٹچ ہے یہ ہے جس کا واش روم واش روم میں بھی ڈیفرنٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں سیٹس لگی ہوئی ہیں اب میں آپ کو اس کا اپر پورچن کا کچن وزرڈ کراتا ہوں جیسا میں نے نیچے بتایا تھا سیم ٹو تیم ویسے ہی کچن اس کا اپر پورچن پہ بھی ہے یہ اوگن وغیرہ کے لیے ہے یہ ہلماری برتنوں والی جس میں آپ برتن رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساتھ پریج رکھ سکتے ہیں ماربل ہاو بائٹ لگا ہوا ہے بہت سکتر ریک بنی ہوئے چولا لگا ہوا ارزاد پھینڈ لگا ہوا ہے جو آپ کو یہ باہر پھینکتا ہے جب سالنٹ پک رہا ہو تو اس کے اندر جو بھاپ نکلتی اس کو باہر پھینکتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں بیڈ پہ اپر پورچن کا ہم دوسرا بیڈ وزرڈ کراتے ہیں یہ ہے جی اپر پورچن کا دوسرا بیڈ ٹائلز سیلنگ بہت ہی اچھی بہت ہی آؤٹ کلاس وال پیپر بہت خوبصورت وینڈوز ونٹیلیشن کے لیے اور روشنی کے لیے اور یہ ہے علماریاں اس کی بہت بڑی علماری بنی ہوئی ہے اسی طرح ہی یہ ہے اس کا واش روم پورچن کا تیسرا بیڈ میں وزرڈ کراتا ہوں اس کا بھی جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے علماری ہے سیڈ پہ خوبصورتی کے لیے لگایا گیا ہے سیلنگ بہت اچھی ہوئی بھی لائٹنگ بہت اچھی کلرن کی سکین کی گئی ہے اور اس کے واش روم کی ہر واش روم کا ایک الگ کلر ہے اب میں آپ کو اپر پورچن کا سٹور وزرڈ کراتا ہوں یہ ہے اپر پورچن کا سٹور جو کہ آپ اس میں استری بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر چیز لگی ہوئی ہے کپڑے استری کر کے ہنگ کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورتی کے لیے دیکھیں لگایا گیا ہے گھاس بھی اور یہ لکری کا پیس لگے ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہے جی اپر پورچن کا ٹیرس اگر میں بات کرو بہت خوبصورتی یہاں باروی کیوں کر سکتے ہیں بیٹھ کے کافی چائے پی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں لوئے کے پیس لگائے ہیں خوبصورتی کے لیے یہ آرکیٹیک جیسے ان کو ڈیزین کر کے دیتا ہے اسی طرح سے پیس لگاتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو سولہ سوہ سولہ مرلے کا گھر وزرڈ کرایا ہے اور یہ اس طرح کے گھر بہت کم ہوتے ہیں یہ کورنر کا گھر ہے اس کا فرنٹ بہت بڑا ہے اور اس کی ڈیمانڈ اگر بات کرے تو پانچ پروڑ پچانوے لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے بہت مناسب قیمت ہے مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے کمیٹس کریں یا میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ریل سٹیٹ کے مطلق جسنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ